اسلام علیکم میڈیو ویوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل مزیدہ لازیز ریسپیز میں آج میں لے کر آئی ہوں ٹوٹی فروٹی ویٹ نٹس کےک یہ بچوں اور بڑوں سبی کو بہت پسند ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ سب سے پہلے ہم نے ہنڈرڈ گرامز ٹوٹی فروٹی لے لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ٹوٹی گرامز سرکشمش ایڈ کر لیا ہے اور اس میں ٹیبل سپون میدار ڈال کر اسے مکس کر لیں گے یہ اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ یہ کیک کے بوٹر میں جا کر نا بیٹھ جائے اسے ہم مکس کر کے سائیڈ میں رکھتے ہیں تو اب ہم ایک بڑے باول میں ٹوٹی گرامز بٹر لے لیں گے ٹوٹی ٹیمپریچر میں اور پھر اس میں ہم ٹوٹی ایمیل آئیڈ کر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے پھیٹ لیں گے جب تک یہ فلافی اور کریمی نہیں ہو جاتا ہے ہمیں اسے لگاتا ہے پھیٹتے رہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بٹر کتنا زیادہ کریمی ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں کیاٹر شگر ایڈ کر لیں گے کیاٹر شگر ہمیں ایڈ کرنا ہے ہنڈر گرامز آپ اپنے حضار سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ہمیں ایسے ایڈ کر دیا ہے تاکہ اس میں اچھی سے خوش ہو آئے اور ہمیں پانچ منٹ کے اسے پھیٹتے جانا ہے جب تک یہ فلافی نہ ہو جائے تو ہمیں پانچ منٹ ہو جکے ہیں یہ فلافی ہو گیا ہے آپ اسے میں ایڈ کریں گے دہی ہنڈرڈ 120 گرامز جو روم ڈیمپریچر پہ ہے ہر چیز روم ڈیمپریچر کی ہونے سے یہ میکس نہیں ہو پائی اب ہم اس میں 190 گرامز میدھا ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے چھان لیں گے اس میں بیکی پاورڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون چھانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں لمس نہ پڑے یعنی گھٹری ہے اب آپ اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹر گاڑا ہو گیا ہے تو آپ اس میں تھوڑا چھے دودھ بھی آٹ کر سکتے ہیں میرا بیٹر گاڑا ہو گیا تھا 100 ml ٹیمپریچر پہ اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر کے پھر ہم اسے بیکنگ ٹرے میں ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے میکس کر لیا ہے اور اس طرح سے جس طرح میں نے دکھایا ہے اسی طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ بنا ہے اور اس میں ہم ٹوٹی ٹوٹی آٹ کر لیں گے اور ہم اس میں نٹس بھی آٹ کر لیں گے آپ کوئی بھی نٹس آپ کے چوائز کا آٹ کر سکتے ہیں یا آپ کو نہیں پسنے تو آپ مت آٹ کریے اسے اچھے سے میکس کر لیجئے تو یہاں ہم نے ٹرے لیا ہے اس میں ہم نے آلنگ کر کے اس پر بٹر پیپر ڈال دیا ہے اب ہم اس میں اپنا بیٹر ایڈ کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کر اور پر فرس کر دیجئے اسے آپ کو میری نئی نئی ریسپی ملتی رہے گی اور میرے چینل پر جا کر آپ دوسری ریسپیز بھی دیکھئے اور اسے لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں اب ہم اپنے کیک کو بلکل فلیٹ کر لیں گے برابر کر لیں گے تاکہ یہ ہر طرح سے ایکولی رائز ہو اور اب ہم اس پر ٹوٹی پھروٹی سے ڈیکوریٹ کریں گے ہم اوون کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے ہمیں کیک کو اوپر اور نیچے دونوں طرف سے پکانا ہے 10 سے 12 منٹ کے لیے آپ دیکھیں آپ کے کیک کتنے دیر میں پکتا ہے آپ کے اوون کے حساب سے میں نے اپنا کیک تھوڑا زیادہ پکا دیا تو نیچے سے تھوڑا سا ہلکا سا جل گیا تھا لیکن بہت ٹیسٹی اور بہت ہی یمی بنا تھا اور میں نے اس کو کاٹنے بھی جلدی کر دی تو میرا کیک تھوڑا ٹوڑ دیا تھا اس میں میں نے آپ کو لاسٹ کا سین نہیں لیکن ویسے کیک بہت اچھا بہت ہی مزیدار بنا تھا اب پلیس کو ٹرائے کرنا اور مجھے ضرور بتانا میری کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی باقی انشاءاللہ میں آپ کو پھر ملوں گی دوسری ریسیپی اس کے ساتھ تاپر اپنا خیال رکھئے